ساتھی و عداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لیکیا ہوں نائیو ایس کلاس ٹین ڈیٹا انٹری آپریشنز کا کوشن پیپر بہت سارے بچوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ سر وہ کوشن پیپر بنا دیئے اور اسما شیخ نے بھی کہا اور بھی بچوں نے کہا تو میں نے کہا چلو بھائی بنا دیتے ہیں تاکہ آپ جو ہے یہ آپ کے کوشن پیپر جو ہے آپ کی تیاری صحیح ہو جائے ایک اگزامپل کے طور پر کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنی ڈی اینڈ ڈیٹ اگزامینیشن ڈالیں گے اور نگراہ کار کا دستخط نہ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ جنرل اسٹرکشن پڑھ لینا کہ ان سوال نامے میں آٹھ سوالات اور آٹھ صفات ہیں یہاں رول نمبر لکھ لیجئے گا آپ اپنے یہ آپ کا کوڈ نمبر ہے یہ سٹ اور سیٹ نمبر اے ہے یہ کچھ ہدایات ہیں انہیں آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد سوال نمبر ایک ہے اور دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے چالیس مارکس کا ہوگا دو گھنٹے کا وقت ہوگا آپ کا اور تمام سوالات کے جواب دینے ہیں ہر سوال کا نمبر اس کے محاضی درج ہے سانی سامنے تو یہ میچ دا فولو ونگ انڈ رائٹ یور آنسر ان دا برگ تو یہاں پہ ہم نے میچ کر رہا ہے جیسے ایل سی ڈی کیا ہوتا ہے تو پانچ ویس کا آنسر ہے فلیٹ پینل مانیٹر بھی ہے ویڈیو کلپس یعنی ویڈیو کلپس کیا ہوتی ہیں ملٹی میڈیا ایلیمنٹ اس کے بعد ہے تیسرا پائی وٹ ٹیبل پائی وٹ ٹیبل کیا ہوتی ہے سیپریٹ شیٹ ہوتی ہے سپریٹ شیٹ دی ہے آپریٹنگ سسٹم کیا ہے آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اس کا پروگرامنگ سسٹم ہے آپریٹنگ سسٹم کیا ہے پروگرام سیٹ آف پروگرام یعنی پروگرام کا سیٹ اس کے بعد ہے سوفٹ ویئر کیا ہے تو سوفٹ ویئر کیا ہے جی یو آئی پلوٹر کیا ہے آوٹ پوڈ ڈیوائیس اس طرح سے آپ میچنگ کا آئے گا اس کے بعد ایک قویشن آپ کا آئے گا ٹو فولز کا ٹو فولز کا مطلب آپ کو صحیح جواب اور غلط جواب لگانے تو میں نے یہاں پہ مندرزل بیانات کا صحیح یا غلط بتانا جیسے یہ لائن پین اور ٹریک بول آؤٹ پوڈ ڈیوائیس کی مثال ہیں بلکل صحیح ہے ساؤنڈ کارڈ ایک ہارڈ ویئر انصر ہے صحیح ہے ونڈوز نیو ہارڈ ویئر کو انسٹال کرنے کے لیے تیز اور آسان طریقہ فرام کرتا ہے غلط ہے ٹیکسٹ بوکس کا استعمال کر کے سلائیڈوں میں ٹیکسٹ انٹرسٹ کے جا سکتا ہے صحیح ہے بلکل ہو سکتا ہے سلائیڈ میں ٹیکس بوکس لے اور کر لیں پاسورڈ بلکل ہی گیس اساس نہیں ہوتا غلط ہے اساس ہوتا ہے ورڈ میں کئی دستاویس کو ایک ساتھ کھولا جا سکتا ہے بلکل کھولا جا سکتا ہے اب اس کے نیچے سوال ہے مندرزیل کی تعریف بیان کیجئے سیل ریفرنس کیا ہوتا ہے تو اس کا جواب میں نے نکال رکھا ہے سیل ریفرنس کیا ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ اس کا جواب ہے سیل ریفرنس ہر ایک ورکشیٹ میں متعدد کولم اور خطارے ہوتی ہیں اور ہر ایک سیل کا منفرد ریفرنس ہوتا ہے مثال کے طور پر اے ایٹ اس سیل کا ریفرنس ہے جس کا کولم اے ہے اور خطار ایٹ ہے ٹھیک ہے سیل ریفرنس کیلاتا ہے اگلا سوال ہے سپیکر سپیکر کا بھی جواب میں نے سپیکر کیا ہے اس کے بارے میں بتانا ویسے جرنلی سوال ہے سپیکر کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں پھر بھی میں نے نکال دیا سپیکر آپ دیکھ سکتے ہیں شکل میں دکھایا گیا آؤٹپٹ آلات کی ایک اور قسم ہے جس کی مدد سے آواز سن سکتے ہیں مثلا موسیقی اور افراد کی مابین ہونے والی گفت کو یعنی ان کے درمیان ہونے والی گفت کو اسی کے بعد ہے ٹاسک بار یعنی ٹاسک بار کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب بھی میں نے آپ کے لئے نکال دیا ہے ٹاسک بار کسے کہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاسک بار کے بارے میں جب آپ کمپیوٹر سسٹم کو شروع کرتے ہیں تو اسکرین پر سب سے نیچے کی طرف اسٹارٹ اور ٹاسک بار ظاہر ہو جاتا ہے یہی ٹاسک بار ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں اور کچھ بھی لکھا ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد اگلا سوال ہے مشین زبان یعنی مشین لینگویج کیا ہے مشین لینگویج کیا ہوتی ہے اس کا جواب بھی میں نے نکال رکھا ہے مشین لینگویج یہ رہا ہے یہ ایسی لینگویج زیرو اور ایک کی شکل میں ہوتی ہے جنہیں بائنری نمبر کہا جاتا ہے جسے کمپیوٹر برائے رات سمجھ سکتا ہے مشین پر مناصل لینگویج سے سیکھنا ایک مشکل عمر ہے اور اس زبان میں پروگرام لکھنا تو انتہائی دشوار ہے ٹھیک ہے جی تیسرا سوال بھی کر کے لکھا دیا اگلا سوال ہے سوال نمبر چار مندازل پر مناصل نوٹ لکھیں اسکرول بار کسے کہتے ہیں پہلے آپ کو اس پر نوٹ لکھنا ہے اسکرول بار ہوتا گیا ہے کہتے ہیں کسے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اسکرول بار کا میں نے جہاں پر نکال دیا آپ کے لئے اسکرول بار ہوتا گیا ہے ماؤس یہاں پر لکھایا ہے کچھ ماؤس ڈیوائز یا دیگر پوائنٹ ڈیوائز مثلاً مایکرو سوف پوائنٹ ڈیوائز ہوتے ہیں ایسے بھی اسکرولنگ اور رومیننگ کی سہولت موجود ہوتی ہے آپ اس قسم کے ڈیوائز کے استعمال کر کے ورکشیٹ یا چارٹ شیٹ ورک بک میں موجود ایسی شیٹ صرف چارٹ پر مشتمل ہے چارٹی اس صورت میں کار گھر ثابت ہوتی ہے یہ ساری بات ہے آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اگلا سوال ہے کمپیٹر آپریشن کسے کہتے ہیں یہ تو اس کا جواب بھی میں نے آپ کے لئے نکال کے رکھا ہے دیکھیں آپریٹنگ سسٹم یعنی کمپیٹر آپریشن آج کل آپریشن آپریٹنگ سسٹم گرافیکل یوزر یو جی سی کا استعمال اس کے زمین کے آپریٹنگ سسٹم آپ کبھی بھی کمانڈ زبانی یاد کرنے کی ضرورت نہیں کمانڈ آئیکن کی شکل میں مانیٹر دکھایا جاکتے ہیں آج کل سب ساتھ ہے آپریٹنگ سسٹم ونڈوز ہیں ٹھیک ہے ساری بات دیکھیں گے اس کے بعد ہے ٹیکس ٹائپ کرنا یعنی مطن کا ٹائپ کرنا کیا ہے مطن کو داخل کرنے کے لئے آپ ٹیکسٹ ایریا میں ٹائپ کرنا شروع کرتے ہیں جیسے آپ مطن کو ٹائپ کرتے ہیں تو یہ اس جگہ نظر آتا ہے جہاں ٹیم ٹیمہ ہوا سر واقع ہو اور باعث دائیں جانب کسکتا رہتا ہے ٹائپ رائٹر آپ کو ہر لائن کے اختتام انٹر پر بٹن دبانے کی ضرورت نہیں خود بہ خود ہو جاتا ہے یہ ساری بات آپ لکھ دیں گے بس یہی ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے اگلا ہے ورکشیٹ میں کلیپ آٹ کو انسٹ کرنا یہی بہت آسان ہے انسٹ کرنا یا شامل کرنا دونوں آپ آسان کلیپ آٹ کو شامل کرنا کلیپ آٹ کو شامل کرنے ایک دامات نمبر ایک انسٹ ٹیپ پر کلک کیجئے نمبر دو الیلسٹریشن گروپ سے کلیپ آٹ پر کلک کیجئے نمبر تین کلیکشن کو منتخب کیجئے اور گو بٹن دبائیے کلیکشن میں کلیپ پر کلک کیجئے اس طرح سے ہوتا ہے کلیپ آٹ کلیپ آٹ کلیپ ورشیٹ میں داخل ہو جائے گی یہ لکھا اور پھر اس کے بعد کلیپ کو ایڈٹ کرنے کے لیے صرف کلیپ پر کلیپ کیجئے فورمیٹ ٹیپ کو ظاہر کر دے گا فورمیٹ ٹیپ کے ریبین سے مطالب گروپ انتخاب کیجئے اور مطلوبہ تبدیل کیجئے اس طرح سے آپ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں اگلا سوال ہے کہ پیج بریک انسٹ اور ڈیلیٹ کرنا اس کا بھی جواب میں نے آپ کے لیے نکال کے رکھ لیا ہے تو پیج بریک کو داخل کرنے کا یہ فورمیٹ جب آپ ورڈ ڈوکومنٹ میں ٹائپ کرتے ہیں تو صفحے کے آخر میں پہج جاتے ہیں پیج بریک خود بہ خود ہو جاتا ہے پیپر سائز بات کا تائیم کرتا ہے کہ آٹومیٹک پیج بریک کہاں داخل کرنا ٹھیک ہے اور پیج بریک کرنا تھا اور کیا تھا انسٹ انسٹ پوائنٹ کو اس لائن میں لے جائے تو صفحہ مکمل کرنا ہے مینیو بار سے انسٹ بریک کمانز کا انتخاب کریں اور ڈائیلوگ باکس میں بریک کے تحت چیک مارک پر پلک کریں ٹھیک ہے پیج بریک کو ہٹانا ہے بریک کو ہٹانے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ دستاویز میں اصافی پیج بریک ایٹر کی تلاش کر کے اسے ختم کریں اس کام کرنے سے نورمل ویو کا انتخاب کریں اور پیج بریک لائن پر کلیک کریں اور ڈیلیٹ کو دبائیں پیج بریک ختم ہو جائے اس کے بعد ہیڈر اور فٹر اس کا بھی ہم نے جو جواب نکال لیا ہیڈر اور فٹر آپ کے سے ہر صفحے کے بالائی ہاشیے میں شامل کے جا سکتا ہے مثلا دستاویزات کا عنوان یا صفحہ کا نمبر یا فونس وہ مطن جبکہ نچلے حصے میں شامل گیا فٹر وہ مطن جو نچلے حصے میں دستاویز میں ہیڈر اور فٹر کو شامل کرنا اسے ایڈٹ کرنے کے مختصرن وضاحت کر دیتے اس کے ہم اس کا لوا بھی رہا جب آپ پاور پوائنٹ پروگرام شروع کرتے تو آپ خالی پیش کش نظر آئے گی نوٹ پاور پوائنٹ دوہزار ساتھ میں آفیس بٹن کی جگہ دوسرے پروگرام سے مطالق فائل مینیو ہوتا ہے ور ٹائٹل بار ہوتا ہے ریبین بہت سے ٹیپ موجود ہوتے ٹیپ کے کام کے ادوار سے ڈیزائن کیا جاتا ہے آگے دیکھئے پہلے فوٹو دیکھ لی اس کے بعد یہ کس طرح میں کرتے پاور پوائنٹ کے بارے میں تقسیم کرتا اور یہ سب کرتا ہے ساری بات آپ اس میں لکھ پیسٹ کرنا مطلب کوپی کو پیسٹ کرنا اقدامات لکھیں کیسے کر سکتے اس کا جواب بھی میں نے لکھ رکھ ہے آپ کے لئے نکال رکھ ہے سوری لکھ رکھ رکھ رہا ہوں 135 میں نے اس کے لئے بڑا جواب کے لئے نکال رکھ ہے کیا ہے ورک شیٹ میں کسی فارمولی کوپی کرنا ورک شیٹ میں کسی فارمولی کوپی کر کے سٹیپ س اقدامات لیں کوپی کرنے کا تو اقدامات پتہ ہی آپ کیا کرتے ہیں ورک شیٹ میں ڈیٹا کو داخل کرنے سے پہلے سیل کو منتخب کریں جب اس کیل ورک شیٹ میں کلتا ہے تو سیل استعمال کریں اپنے ماوس کو مطلوبہ سیل پر رائے اور رائٹ کلک کریں اب جو بھی آپ ٹائپ کریں گے وہ سیل میں داخل ہو جائے گا سیل کی رینج کا انتخاب کرنے سے سیل کے ماوس کو بٹن دبا کر پوائنٹر کو مطلوبہ رینج کے آخر دریک گسیٹ کر لے جانا کی ساری بات آپ اس میں دیکھ دیں گے ورڈ ٹیبل کا استعمال کر کر ڈاٹا سورس بنانے کے اقدام ات کی وضاحت کریں یہ بہت آسان ہے اس کا جواب دی میں آپ کے لیے نگ کر دیا آپ ڈاٹا سورس کی تشکیل کے لیے اسکیل اور پروگرام کا استعمال کریں اس کے لیے منتظر اقدام جیسے ایکسل پروگرام شروع کریں ورکشیٹ کھولیں ورکشیٹ کے سب سے اوپر والی قطار میں ڈیٹا فیلڈ کے نام سے ٹائپ کیجئے دوسری قطار سے ڈیٹا ریکوڈ ٹائپ کرنا شروع کیجئے پھر اس کے بعد چودہ مائند جب آپ تمام ریکوڈ داخل کر لیں تو ورکشیٹ کو محفوظ کر لیں آپ نے ورکشیٹ میں فیلڈ کے نام ڈاٹا ریکوڈ داخل کی ہیں ان کو منتخب کر لیں اس طرح آپ کا ڈوکومنٹ تیار ہو جائے اگل آپ پہلے سے بننے ورکشیٹ اور کمانڈ ٹیبل کا استعمال کر کر پروفیشنل لکومنٹ تشکیل کر سکتے ہیں میل مرچ کر سکتے اوٹو فورمیٹ اوٹو کر سکتے پرنٹ زوم کر سکتے ٹھیک نیسٹ ٹیبل فیچر کی مدد سے بنا سکتے ایکسل پی ڈی ایف اور یہ سب کام کر سکتے ہیں یہ سار اس کی خصوصیات ہیں کام کر سکتے ہیں اب اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ پیج سیٹ اپ ڈائیلوگ بوک کا استعمال کر کے آپ پیج مارجن کس طرح بدلیں گے وضاحت کریں تو اس کا جواب بھی بہت آسانی کے ساتھ میں نے نکال لیا اور آپ کے لئے تیار کریے سپیشل یہ کیونکہ ٹائم آپ کا پرس و پیپر ہے تو ایسے میں نے آج اس کو تیار کر ہے ٹائم نکال کے جواہے پیج سیٹ اپ ڈائیلوگ بوکس کا استعمال کر گیا پیج مارجن کس طرح بدلیں تو مارجن کے اپیر آپ کا دیکھ ہے وضع کے طور پر ہاشیوں کا تائین ایسے ہیٹر فٹر کا استعمال کریں گے پیج آپ اپریشن کا استعمال کر گے سمیت بندی سکرین پالیٹی سب سیٹ کریں گے کیسے کرنا آپ اورینٹیشن لمبائی میں چھوڑائی میں جیسے بھی آپ کرنا چاہتے ساری آپ اسے اوکے کر دیں گے اس کے بعد اگلا سوال ہے شورٹ کٹ کیس بھی آتی ہیں ایک ونڈو ڈوکومنٹ میں درج زیل کام ہو کے لیکن شورٹ کٹ کیس کو دبائے جائے اس کو تھوڑا زون کر گے دکھاؤ گا کیونکہ اس میں میری ہوئی ہوئی ہے جی سے پہلا پوچھا کہ کسی ڈوکومنٹ کو پرینٹ پریویو دیکھ نگی پرینٹ سے پہلے کیسا لگتا تو کنٹرول ایف ٹو دبا دیں گے کنٹرول ایف ٹو کسی فائل کو کھولنے کے لیے کنٹرول او سوری کنٹرول او کر دیں گے ٹیکس کو ایک لائن کو پیسٹ کرنے کے لیے کنٹرول و ٹیکس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کنٹرول ج ٹیک ہے جی تو میں نے شورٹ کٹ کی ویسے زوم کر لیا گا اسے اب دوبارہ اس کی پرانی کنڈیشن میں لے آؤں سوال ہے اس کا بھی کہ دیئے گئے ٹیکس پر مندازل کام کرنے کے لیے کیا اقترامات ہوں گے لکھئے تو یہ پہلا سوال ہے کہ ٹیکس کو رائیڈ لائن کرنا کنٹرول آر سے بھی کر سکتے ٹیکس کو سیلیک کریں گے اور کنٹرول آر دبا دیں گے ہو جائے گا فائل سائز کو بڑھانا چودہ کرنا ٹیکس کو سیلیک کریں گے فون سائز پہ جا کے چودہ کر دیں گے بلیڈ لفظ کو بول اور کیپس کرنا یعنی کیپیٹل کرنا تو اس کو سیلیک کر کے کنٹرول بی بی دبا سکتے ہیں اور چینج کیس کرنے کے لئے شفٹ ایف تھیری لائن سپیلنگ ایک سپیسنگ ایک سے بڑھا کر دو کرنا کنٹرول ٹو اوپر نیتے دیئے گئے ڈاٹا کو ایک مقصوص یعنی جو ڈیٹا دیئے گئے مقصوص علاقے کی جنگلی جانوروں کے آبادی کچھ آداد شمار کو زائے اس بنیاد پر بنیاد مانتے ہوئے ایک لائن چارٹ کا پلوٹ کا کیا کرنے اقدامات لکھے کیسے لائن چارٹ پر سے شو کرتے ہیں دو سو پانچ پیس کا جواب میں نے نکال لیا لائن چارٹ کو سمجھ لیں بھر آپ خود ہی کر لائن چارٹ کیا ہوتا ہے ورکشیٹ کے اندر کولم اور کتار پیش کی گئی ہیں لائن چارٹ کی مدد سے لوٹ کے جا سکتا لائن چارٹ کا استعمال کر کے وقت کے مقابل مسلسل ڈیٹا کو ایک مشتر پیمانے پر ظاہر کی جائے مسائی وقت کو ڈاٹا کو افاقی اور زمرے میں دکھا جا سکتا ہے دیکھئے میں چارٹ دکھا ہوں کس طرح ہوتا لائن چارٹ ایس اس طرح آپ کو شو کر نائے کوئی مشکل نہیں ہیں اس کے بعد آخری سوال ہے سوال کے نیچے دیئے گئے ڈاٹا میں آپ کمپنی کے ملازمین کی تنخواہ اور کارٹا گیا ٹیکس دکھائے گا ہے کہ بنیاد پر سوالوں کے جواب دیں پہلا سوال ہے سیل بی سیون یعنی یہ بی ہے اور یہ سیون ہے بی سیون میں فارمولا لکھے جو سیون ملازمین کی کل تنخواہ نکال دیں کل تنخواہ نکال 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 سیون بی سکس یہ سب کو پلس کر دیں گا سیل دی ٹو میں سورج پرکاش کی تنخواہ نکال نکال تنخواہ نکال 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 بی 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 مائنس سی ٹو آ جائے سیل دی کا فارمول رکھا کے دی سکس تک کافی کرنے اگدام کونے سے پکڑ دیں یہاں سے کونے سے پکڑ دینا آ جائے آخری سوال ہے سی 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 میں ہر سی 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 ملازمین کا کٹا ہوا اس ٹیکس کیسے نکال ٹیکس نکال سب کو پلس کر دو سب کو پلس کر دو سی ٹو مائنس سی سکس اور اس میں سے مائنس کر دو آجائے سی کتنا کٹا گیا امید ہے آپ کوئی ڈیٹا اینٹری پر پسند آگیا تو پلیل لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ ہمارے چینل سے نئے تو پلیل جڑ جائے بھی اور ہم آپ کے آگے تک ہیلپ کریں شکریہ